دوستو آج ہم پڑھیں گے یونائٹیڈ نیشنز بلکل آسان لینگویج میں بچوں کی طرح آپ کو پڑھاؤں گا اور ایک ہی ویڈیو میں آپ کا یہ والا چپٹر ختم ہو جائے گا دیکھو یونائٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک جھٹ تو اس آرگنائزیشن کا مین موٹیو یہ تھا کہ ہمیں پوری دنیا کو ایک جھٹ کرنا ہے لڑائی جگڑے کو ختم کرنا ہے جیسے فر ایک زیمپل مان لو چائنہ اور ہماری لڑائی ہو گئی چائنہ ہمارے دیش میں گز گیا قبضہ گڑ لیا اس نے انڈیا کا بہت سارے ایریا تو یونائٹیڈ نیشنز کے پاس میں ہم جا سکتے ہیں آواز کو اٹھا سکتے ہیں انٹرنیشنل منچ ہے ہمارے پاس اب یہ کتنا زیادہ طاقتور ہے کتنا اس کا انفلوینس ہے کیا کہ اس میں خامیہ ہے یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن صرف آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن ایک انٹرنیشنل منچ ہے جہاں پر ہر کنٹری اپنی بات کو رکھ سکتی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یون کو بنانے کی کیا ضرورت پڑی سب سے پہلے ریزن تھا فیئر آف ڈیتھ اینڈ ڈیسٹرکشن 28 سینچوری میں دو ورڈ وار ہوئے فرسٹ ورڈ وار میں لاکھوں لوگ مارے گئے کروڑوں کا نقصان ہوا لیکن جو سیکنڈ ورڈ وار ہوا نا بھائی صاحب پانچ کروڑ کے قریب لوگوں کی موت ہو گئی اس میں اور یہ بات ہے 1939 سے لے کے 1945 تک کی آج کی ڈیٹ میں پاپلیشن کافی بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے دیش ہیں جن کی ٹوٹل پاپلیشن پانچ کروڑ بھی نہیں ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوا لوگ ڈیپریشن میں چلے گئے پوری دنیا میں دہشت کا محول تھا ہر کنٹری کے لوگ بڑا ڈر گئے تھے سیکنڈ ریزن ہے دوستو وہ دور دوسرا تھا جب مہاراجہ بادشاہ لوگ لڑا کرتے تھے کلہ فتح ہوا کرتے تھے تلواروں سے لڑائیاں ہوتی تھیں ہاتھی گھوڑے اترتے تھے میدانوں میں آج کا زمانہ بہت بدل گیا ہے ہتھیار اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ ایک کنٹری دوسری کنٹری سے جیت ہی نہیں سکتی ہے اگر لڑائی ہوئی نہ تو اتنی تباہی ہوگی کہ دونوں ہار جائیں گے اتنی بربادی ہوگی دونوں کی جیسے مان لو امریکہ اور چائنہ کی لڑائی ہو گئی کون لگتا ہے آپ کو کون جیتے گا اگر ان دونوں کی لڑائی ہو گئی نہ تو پوری دنیا ہی ختم ہو جائی کی اب دنیا ختم ہو جائی کی تو کون فیصلہ کرے گا کہ کون جیتا کون ہارا اکیلے امریکہ کے پاس میں اتنے خطرناک اختیار ہیں کہ وہ پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے پوری دنیا کو اکیلہ امریکہ ختم کر سکتا ہے تیسرا ریزن ہے فیلیر آف ڈا لیگ آف نیشینز دوستو لیگ آف نیشینز کو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا تھا اس کو بنایا گیا تھا تاکہ دوبارہ سے ورلڈ وار نہ ہو تو جب یہ نئی نئی بنینا دس سال تک تو اس نے بڑیا کام کیا لیکن پھر دس سال کے بعد کیا ہوا سب لوگ اپنی اپنی منمانی کرنے لگے اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا اس کا انفلوینس ختم ہونے لگا اور 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہو گیا لیگ آف نیشینز فیل ہو گئی سیکنڈ ورلڈ وار کو نہیں روک پائی تو اس کی جگہ لینے پڑی یونائٹیڈ نیشینز کو چوتھا ریزن ہے دوستو ورلڈ وار کے وجہ سے کیا ہوا سبھی کنٹریز اپنے اپنے ہتھیار بڑھانے لگ گئی کنٹریز کے لیے روٹی سے زیادہ ہتھیار ایمپورٹنٹ ہو گیا تھا لوگ بھوگے مر رہے تھے لیکن کنٹری ویپنز کے اوپر اپنا انویسمنٹ کر رہی تھی اس طرح سے ایک ریز سٹارٹ ہو گئی ایک ہولڈ سٹارٹ ہو گئی تیرے پاس اتنی پاور کھاتی آ رہے تو میرے پاس اتنی پاور کھاتی آ رہے تو اس وجہ سے یونائٹیڈ نیشینز کو بنایا گیا تاکہ ایک سٹرکچر مل سکے دنیا کو جو پیس اور سیکیورٹی کو بڑھاوہ دے سکے جو امن پھیلا سکے جو ایگریشن کو کم کر سکے یونائٹیڈ نیشینز کو بنانے کا کام نائنٹین فورٹی ون میں ہی شروع ہو گیا تھا بہت ساری کانفرینسز ہوئیں بہت باتچیت ہوئی اس پر بہت سے رولز کو بدلا گیا بنایا گیا پھر بنایا گیا چارٹر میں چینجز کیے گئے لیکن یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی نہیں اتنی ساری کانفرینسز کے بعد فائنیلی 24 اکٹوبر 1945 میں یونائٹیڈ نیشینز آرگنیزیشن ایکزیسٹنسز میں آیا ایکزیسٹنسز میں تب آیا جب اس کے چارٹر کو اڈاپٹ کر کے اس کے چینجز کو زیادہ در میمبرز نے مان لیا چارٹر ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے فاؤنڈیشن ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کیا کیا بیسک پرنسیپلز ہوں گے سٹرکچر ہوگا آرگنیزیشن کا فنکشنز ہوں گے کس راستے پر ہمیں چلنا ہے جیسے ہمارے دیش میں کانسٹیٹیوشن ہے نا کانسٹیٹیوشن ہمیں ایک راستہ دیتا ہے اسی کے اوپر ہمارا دیش چلتا ہے ویسے یون کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کا چارٹر ہے چارٹر ایک راستہ ہے جس کے اوپر یون چلے گا تو اس چارٹر میں بہت سارے چینجز کو کیا گیا اور فائنلی 1945 میں سبھی میمبرز راضی ہو گئے اور یونائٹیڈ نیشینز ایکزیسٹنسز میں آیا دوستو تو اب آپ کو یون کے اوپجیکٹیوز اور پرپسز کو پڑھنا پڑے گا یہ اوپجیکٹیوز آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے یون کے چارٹر آرٹیکل ون میں چارٹر میں نے آپ کو بتایا نا کہ یون کا کانسٹیٹیوشن ہے سب سے پہلا اوپجیکٹیو ہے کہ ہم آنے والی جنریشن کو اس خطرناک وار کی دبائی سے بچا سکیں وار دوبارہ نہ ہو دوسرا اوپجیکٹیو ہے کہ پوری دنیا میں پیس اور سیکیوریٹی کو مینٹین کیا جائے اور اگر کوئی ایسا خطرہ لگے جو امن کو بھنگ کر سکتا ہے تو اس خطرے کو ٹالا جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سخ شانتی سکون قائم ہو دنیا میں لڑائی جھگڑا نہ ہو تیسرا اوپجیکٹیو تھا کہ ایک کانٹری کے دوسرے کانٹری کے ساتھ میں ریلیشن اچھے ہوں دیکھو اگر ایک کانٹری کے دوسری کانٹری کے ساتھ میں ریلیشن اچھے ہوتے ہیں نا تو ایکنومیکلی سوشلی اور کلچریلی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے مان لو ہماری کانٹری کے مسالے افغانستان میں بک رہے اور افغانستان کا ڈرائی فروٹ ہماری بھارت کی مارکٹ میں بک رہے ریلیشن اگر اچھا ہے تو پھر دونوں دیشوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا ایک ایگزیمپل دے رہوں آپ کو ہماری ہماچل کی ٹوپی باہر بکے گی ساؤتھ انڈیا کے لنگی باہر بکے گی کشمیر کی شال باہر جائے گی پیسہ بھی آئے گا کلچر بھی پرموٹ ہوگا ٹوریسٹ رائیں گے ٹوریزم بڑھے گا تو اگر اچھے ریلیشن ہوتے ہیں دوسری کنٹری کے ساتھ میں تو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے دونوں کنٹریز کو چوتھا ابجیکٹیو ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل لاؤ اور کوپریشن کو پرموٹ کرنا ہے ایک ایسا فورم ہو جہاں پر انٹرنیشنلی اپنی بات کو رکھا جا سکے جیسے فر اگزیمپل پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر میرا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے تو اب ہم یونیٹیڈ نیشنز کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سٹیج ہے ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پر ہم دونوں جا سکتے ہیں جو ہم دونوں کے باتوں کو سن سکتی ہے پانچوہ اوبجیکٹیو ہے کہ ہم لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ ان کے رائٹس سرکشت ہیں ان کے رائٹس کی سرکشہ کر سکیں جیسے فر اگزیمپل ہٹلر نے یہودیوں کو گیس چیمبر میں جان سے مار دیا تھا لاکھوں جیوس کو یہودیوں کو مروایا ہٹلر نے تو ایسا کچھ ان ہیومن دوبارہ نہ ہو پائے ہم انسانوں کو یقین دلا سکیں کہ ان کے رائٹس سرکشت ہیں سوشل پروگریس کو بڑھاوا ملے مطلب ڈسکرمنیشن ختم ہو سبھی لوگوں کو ایکوالی ٹریٹ کیا جائے غریبی کو کم کیا جائے بیسک فیسلیٹیز ملیں لوگوں کو اور اس کے لئے یونائٹیڈ نیشنز ہیلتھ کیئر میں کام کر رہا ہے ایڈوکیشن دینے کا کام کر رہا ہے ایڈوکیشن اور ہیلتھ کیئر جیسی بیسک نیٹس کو سپورٹ کرتا ہے ڈیموکریسی کو بڑھاوا دیتا ہے تاکہ لوگوں کی زندہ کی بہتر ہو سکے ساتھوہ اور آخری اوبجیکٹیو ہے harmonize and coordinate the actions of nations دوستو کچھ ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جو سبھی کنٹریز مل کے لیتی ہیں جیسے کلائمیٹ چینج ہو گیا انوائرمنٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا گلوبل وارمنگ ہے اب کلائمیٹ کا مسئلہ کسی ایک کنٹری کا تو ہے نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے تو پھر سبھی لوگوں کو مل کے ایک رائے بنانی پڑے گی ایک جو ڈھونا پڑے گا اب میں آپ کو یونیٹی نیشنز کے پرنسپلز بتاؤں گا پرنسپلز کہتے ہیں گائیڈ لائنز کو ہمارے اصول اس سے پہلے objective پڑا تھا objective کا مطلب ہے مقصد جیسے مان لو میں سکول میں گوی تیچر سے جھوٹ نہیں بولوں گا یہ میرا پرنسپل ہے زندگی کا ایک اصول ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سکول میں اور میں کہتا ہوں کہ میں کلاس میں فرسٹ رہوں گا تو فرسٹ آنا میرا مقصد ہو گیا objective ہو گیا جسے مجھے achieve کرنا ہے چلو principles کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے principle ہے کہ سبھی states برابر ہیں states کا مطلب یہاں پہ country سے ہے اگر کوئی غریب country ہے تو اس کو الگ طرح سے treat نہیں کیا جائے گا چھوٹے بڑے امیر غریب developed developing سبھی دیش برابر ہیں second principle ہے کہ سبھی دیش امانداری سے اپنی اپنی responsibilities کو سمالیں گے جیسے میں example دیتا ہوں آپ کو ابھی تھوڑے دن پہلے ٹرکی میں earthquake آیا بہت تباہی ہوئی وہاں پر تو انسانیت کے طور پر ہماری انڈین ٹیم بھی وہاں پر پہنچی help کے لیے باقی دنیا سے بھی بہت مدد آئی سبھی countries کی اپنی اپنی ٹیم آئی وہاں پر تو ہمیں دوسری countries کے ساتھ میں امانداری سے اچھے relations کو بنانا ہے اپنی responsibility کو سمجھنا ہے تیسرا principle یہ ہے کہ اگر کسی country's کی عابض میں مدبید ہو گیا لڑائی ہو گئی تو پھر بیٹھ کے باتچیت سے مسئلے کو سلجھاؤ ہتیار نہ اٹھاؤ peaceful طرح سے مسئلے کو سلجھاؤ چوتھا ہے کہ United Nations کے members UN کے decisions میں اس کو assistance دیں دیکھو United Nations کو اگر goals کو achieve کرنا ہے تو members کی support سے ہی کر سکتا ہے وہ اس کو financial assistance چاہیے جب پیسہ دیں گے members UN کو تب ہی کام کر سکتا ہے education کو health کو promote کر سکتا ہے اور مان لو جیسے امریکہ نے climate change پر کوئی research کری کچھ ایسا پتہ لگا اسے جس سے دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ data بھی UN کے ساتھ میں امریکہ کو share کرنا پڑے گا تاکہ سب مل کے کام کر سکیں اگر کوئی ایسا data ہے کوئی ایسی research ہے جس سے global warming income ہو سکتی ہے تو پھر دنیا کو بتانا پڑے گا تاکہ سبھی لوگ مل کے اس پریشانی کا سمدھان نکال سکیں امریکہ کا صرف example دے رہوں میں آپ کو کوئی بھی دیش ہو سکتا ہے سمجھ مار ہے جیسے آتنگوادی حملہ ہو گیا اب UN کے پاس میں خود کے آرمی تو ہے نہیں تو UN کے جو members ہیں وہ اپنی آرمی بھیجیں گے UN کے پاس اور پھر وہ آرمی UN کے کہنے کے اوپر کام کرے گی پانچوہ ہے United Nations کسی کے domestic مسئلے میں ٹانگ نہیں آڑائے گا جیسے مان لو انڈیا میں کیرل اور کرناٹے گا کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے ندی کا پانی کس کو ملے گا صرف ایک example دے رہوں آپ کو تو ہمارا domestic مسئلہ ہے ہم خود سلجا سکتے یہاں پر UN تخل اندازی نہیں کرے گا انٹرفیرنس نہیں کرے گا ہر کنٹری اپنے گھر کی لڑائی گھر میں سلجائے گی دوستو اب آپ کو پڑھنا ہے principal organs of the United Nations organs کا مطلب یہاں پر ہے body سے agency سے جس طرح سے ہماری body میں بہت سارے organs ہے نا heart brain ہے kidney lungs liver ہے سب کا اپنا اپنا کام ہے الگ الگ کام ہے ویسے ہی UN کی الگ الگ agencies ہیں organs ہیں جن کا الگ الگ کام ہوتا ہے دیکھو ویسے تو بہت ساری agencies ہیں UN کی لیکن جو main organs ہیں وہ 6 ہیں اور ان 6 organs میں سے بھی آپ کو ICSC کے latest labels کے اگارڈنگ صرف 3 ہی پڑھنے ہیں آپ کو پڑھنی ہے The General Assembly The Security Council اور The International Court of Justice یہاں پر میں بہت آسان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے دیکھو ہمارے دیش میں Parliament ہے Parliament قانون بناتا ہے لیکی سلیٹیف کہتے ہیں Parliament کو لوگ سبا راج سبا ٹھیک ہے تو United Nations کا Parliament ہو گیا General Assembly جہاں پر قانون بنتا ہے جہاں پر Laws بنتے ہیں جہاں پر بیٹھک ہوتی ہے جہاں پر ساری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ آکے بیٹھتے ہیں جس طرح سے ہمارے دیش میں لوگ سبا اور راجی سبا ہے نا ویسے United Nations جنرل Assembly ہے اس کو سب جوائن کرتے ہیں اور اپنی بات کو رکھتے ہیں یہاں پہ پھر ہمارے دیش میں آتا Executive हो جو Execute کرتا ہے جس میں آتے ہیں Prime Minister President Council of Ministers قانون کو لاغو کرتے ہیں یہ لوگ اور میں آپ کو بتاؤ United Nations کا Executive Security Council جیسے اپنے یہاں پہ Prime Minister President Council of Ministers ہیں پورا دیش بیشری ہے نام سے پتہ لگ رہا International Court of Justice چل یہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں General Assembly کو دیکھو یہ ہوتی جنرل Assembly کتنی خوبصورت ہے یہاں پر ساری دنیا کے leaders آکے بیٹھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک country پانچ members کو بھیج سکتی ہے لیکن vote ایک ملے گا بات آرہی سمجھ میں جیسے مان لو انڈیا سے پانچ members گئے اور مان لیتے ہیں پاکستان سے پانچ members گئے انڈیا اور پاکستان دونوں کو ملا کے دس members ہو گئے لیکن ایک vote انڈیا کو ملے گا اور ایک ہی vote پاکستان کو بھی ملے گا ہر country کو وہاں پر ایک vote ملے گا لیکن members جا سکتے ہیں پانچ جنرل assembly سال میں ایک بار لگتی ہے سپٹیمبر میں اگر چاہیں تو سال میں ایک سے بھی زیادہ جنرل assembly کو لگا سکتے ہیں اگر کوئی بہت بڑی گھٹنا ہو گئی کچھ بہت important discussion کرنی ہے تو ایک سے بھی زیادہ جنرل assembly ہو سکتی ہے لیکن جنرل assembly لگتی سپٹیمبر میں سال میں ایک بار دوستو جنرل assembly کا decision two third majority سے لیا جاتا ہے two third majority کا مطلب ہے کہ اگر 100 members ہیں تو 100 میں سے کم 67 کے قریب members کو agree ہونا پڑے گا تب بات کرتے ہیں جنرل assembly کے power اور functions کے بارے میں سب سے پہلا function ہے deliberative functions دوستو assembly کوئی بھی question discuss کر سکتی ہے جو peace اور security سے related ہو اور جنرل assembly recommendation دے سکتی ہے تاکہ دنیا میں سکون شانتی بنی رہے چاہے وہ politics ہو economics ہو social issues ہو cultural ہو یا پھر health field سے ہو ان سبھی جگہ جنرل assembly کسی بھی country کو recommendation دے سکتی ہے advice دے سکتی ہے جیسے مان لو ریشیا اور یوکرین کا war ہو رہا ہے تو ریشیا کو اور یوکرین کو advice دے سکتی ہے کہ آپ اس طرح سے problem کو solve کر سکتی ہو اس طرح سے لڑائی مت کر اس کا حل یہ نکل سکتا ہے یا پھر مان لو آفریقہ میں کوئی بیماری پھیل رہی ہے تو اس کو tackle کرنے کی لئے بھی سجاف دے سکتی آفریقہ کو اگلی power ہے supervisory functions اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو بہت hard language میں لکھا ہوا ہے آسان کر کے آپ سمجھات ہوں آپ کے سکول میں بہت سارے teachers ہیں teachers کا کام ہے پڑھانا اور principal کا کام ہے یہ دیکھنا کہ school ٹھیک سے کام کر رہا ہے جو سبھی teachers کو سبھی bodies کو دیکھتی ہے کہ ٹھیک سے کام کر رہے یا نہیں کر رہے سمجھ مار ہے دوسری bodies جو ہیں جیسے security council ہو گئی international court of justice ہو گئی economic اور social council ہو گئی وہ سب organs general assembly کو report submit کرتے ہیں اور general assembly ان reports کو review کرتی ہے school کا example بل دیا ہے نہ میں آپ کو آپ کے school میں کتنے سارے teachers ہیں کوئی science پڑھاتا ہے کوئی maths پڑھاتا ہے کوئی english پڑھاتا ہے تو سب جا کے اپنی report submit کرتے ہیں principal کے پاس اور پھر principal اس report کو review کرتا ہے اگلا ہے financial functions میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل assembly یوین کے budget کو approve کرتی ہے اس کے علاوہ electoral functions ہیں جنرل assembly security council کے non permanent members کو بھی elect کرتی ہے دوستو security council کے بارے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو تھوڑی دیر میں ابھی صرف اتنا جانو کہ security council میں دو طرح کے members ہوتے ایک permanent اور ایک non permanent تو assembly ہی elect کرتی ہے اس کے علاوہ secretary general کو بھی appoint کرتی ہے اور secretary general کو appoint کیا جاتا ہے security council کی recommendation پر ابھی security council کے بارے میں آپ پڑھا ہوں گا تو اچھے سمجھ میں آئے گا آپ کو اس کے علاوہ دوستو international court of justice کے members کو بھی general assembly اور security council دونوں مل کے elect کرتی ہے international court of justice کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس میں کچھ سمجھانے کا تو ہے نہیں آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ کن کن members کو elect کرنے کا کام جنرل assembly کا ہے آپ کی screen کے اوپر لکھا ہو ہے آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے پڑھ سکتے ایک بار note down کر سکتے چارٹر میں نے آپ کو بتایا یو این کا constitution اور قانون کو وقت کے ساتھ بدلنا بھی پڑتا ہے چینجز کرنے پڑتے آج کے زمانے میں چیلنجز بدل گئے ہیں اور پچاس سال بعد دنیا الگ ہوگی تب جنرل اسیمبلی کے پاس میں ہے لیکن ٹو ٹھرڈ مجوریٹی ہونی چاہیے میمبرز کی مطلب اگر سو لوگ ہیں تو سو میں سے لگ بھگ سکسٹی سیون لوگ راضی ہونے چاہیے اس کے علاوہ سیکیوریٹی کانسل کے پانچ کے پانچ پرمنٹ میمبرز بھی راضی ہونے چاہیے تب ہی چینجز کیے جائیں گے اب سیکیوریٹی کانسل کے پانچ پرمنٹ میمبرز میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی آخری فنکشن ہے یونیٹنگ فور پیس ریزولیوشن مان لو سیکیوریٹی کانسل کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے سیکیوریٹی کانسل الچ گیا ہے پرابلم سولف نہیں ہو پا رہی تو پھر جنرل اسیملی اپنے ہاتھوں میں طاقت لے سکتا ہے اور پرابلم کو سولف کر سکتا ہے سب سے پہلے تو سیکیوریٹی کانسل ہی پرابلم کو سولف کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر سیکیوریٹی کانسل سے پرابلم نہیں سولف ہو پا رہی ہے تو پھر جنرل اسیملی کے پاس میں وہ پا سکتی ہیں اور وہ پرابلم کو سولف کر سکتا ہے دوستو فائنلی میں آپ کو سیکیوریٹی کانسل کے بارے میں بتاتا ہوں سیکیوریٹی کانسل کو انفورسمنٹ یا پھر اگزیکیوٹی ونگ کے نام سے بھی ڈسکرائب کیا جاتا ہے ایسا اس لئے کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ سیکیوریٹی کانسل ایکزیکیوٹ کرنے کا کام کرتی ہے جیسے ہمارا کانون لوگ سبھا میں بنتا ہے لیکن ایکزیکیوٹ کرتے ہیں پرائی منسٹر پریزیڈنٹ کانسل آف منسٹرز سمجھ مارا آپ کو بلکل ایسے ہی یونیٹی نیشنز میں جو کانون بنتا ہے وہ جنرل اسیمبلی میں بنتا ہے لیکن اس کو لاغو کرنے کا کام اس کو ایسے کرنے کا کام کرتی ہے سیکیوریٹی کانسل سیکیوریٹی کانسل یونیٹی نیشنز کا ایک طرح سے پرائی منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے اب یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا دیرے دیرے سیکیوریٹی کانسل کی جو بیسک ریسپونسیبلیٹی ہے نا وہ پیس اور سیکیوریٹی کی ہے پیس اور سیکیوریٹی کے لیے سیکیوریٹی کانسل ہی ریسپونسیبل ہوتا ہے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا آپ کو اور اس میں ہوتے ہیں فیفٹین میمبر ہوتے ہیں پرمننٹ جنہیں ہم بیگ فائیف کے نام سے جانتے ہیں ان کے نام ہے چائنا فرانس رشیا بریٹین اور دی یونیٹیڈ سریٹس آف امریکہ باقی کے جو دس میمبر ہوتے ہیں وہ نون پرمننٹ ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں ہر دو سال میں اور جو نون پرمننٹ میمبر ہوتے ہیں نا ان کو الائٹ کرتا ہے جنرل اسیملی اور میمبر کو الائٹ کرنے کے لئے ٹو تھرڈ میجوریٹ چاہیے ہوتی ہے سمجھ مارا آپ پندرہ میمبر ہوتے ہیں ٹوٹل پندرہ میں سے پانچ پرمننٹ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو دس میمبر ہوتے ہیں وہ نون پرمننٹ ہوتے ہیں ہر دو سال میں بدلتے ہیں ایلیکشن ہوتا ہے اور ان کو اپوائنٹ کرنے کا کام ہے جنرل اسیملی کا اور اپوائنٹ کرنے کے لئے جنرل اسیملی کو کتنی میجوریٹی چاہیے ٹو تھرڈ مطلب اگر سو میمبر ہیں تو سو میں سے لگ بیک سکسٹی سیون لوگ ایگری ہونے چاہیے میں آپ کو بتا دوں ایک بار فور ایمیجیٹ ری ایمیجیٹ لی وہ ری ایلیکٹ نہیں ہو سکتا بات میں بن سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دو سال کے لئے میمبر تھا اور اگلے دو سال کے لئے دوبارے سے ری ایلیکٹ ہو کہہ دیا کہ ہم یونیٹیڈ نیشنز کے حصہ نہیں ہیں تو پھر یو این کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی یو این سے پہلے جو لیگ آف نیشنز تھا نا وہ بھی اسی وجہ سے فیل ہوا تھا لیگ آف نیشنز سے بڑی بڑی طاقت بھار ہو رہی تھی اپنی منمانی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم لیگ آف نیشنز کے ممبر نہیں تو لیگ آف نیشنز کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی وہ سیکنڈ ورل وار کو بھی نہیں رکھ پایا تو اسی وجہ سے ان پانچ کنٹریز کو ممبر بنایا رکھا ہے پرمننٹ ان کو سپیشل پاور دے رکھی ہے ماں پہ تاکہ یہ یو این کے ساتھ میں جڑے رہے اور یو این طاقتور بنی رہے حالانکہ آپ کے بک میں نہیں ہے یہ سب لیکن مزہ آیا ہوگا آپ کو جان کے تھوڑا سا اگر آپ کو بک کے باہر پتہ ہوگا تو اچھا رہے گا بہت کام آئیں گی یہ بات ہے اب دیکھو ان پرمنینٹ میمبرز کے پاس سب سے بڑی پاور ہے ویٹو پاور میں آپ کو بتاتا ہوں سیکیارٹی کانسل میں کیا ہوتا ہے ہر ایک میمبر کے پاس میں ایک ووٹ ہوت ہوت اگر آپ کو دیسیزن لینا ہے تو نائن ووٹ چاہیئے آپ کو اور نائن ووٹ میں سے پانچ ووٹ پرمنینٹ میمبرز کے ہونے ہی چاہیئے میں سمجھاتا رکھو پندرہ لوگ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے کوئی فیصلہ لینا اپنے پندرہ میں سے جو پانچ پرمنینٹ میمبرز ہیں وہ ہاں کریں گے ہی کریں گے اور بچے ہوئے جو دس پرمنینٹ میمبرز ہیں ان میں سے صرف چار میمبرز کا ہمیں ووٹ چاہیئے تو پھر دس میمبرز لیا جائے گا لیکن پانچ پرمنینٹ میمبرز میں سے کسی ایک نے بھی منع کر دیا نا اگری نہیں ہوا تو پھر دس میمبرز نہیں لیا جائے گا جیسے فر اگزیمپل مان لو آپ پندرہ میمبرز میں سے چودہ میمبرز میمبر ایک پرمنینٹ میمبر بھی منع کر دیا نا اس نے تو پھر ڈیسیزن کو نہیں لیا جائے گا آپ دیکھتے ہوں گے چائنہ اتنی بدتمیز ہی کرتا ہے بدماشی کرتا ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا اس لیے ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ پرمنینٹ میمبر ہے تو ویٹو کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانچ میں سے ایک میمبر بھی ڈیسیگری ہوا تو فی ڈیسیزن نہیں لیا جائے گا اب میں آپ پاور اور فنکشن کے بارے میں بتاتا سیکیورٹی کانسل کے سب سے پہلا ہے انویسٹیگیٹری رول اگر کوئی ایسا ڈیسپیوٹ ہو گیا جس میں دنیا کی شانتی بھنگ ہو سکتی ہے تو اس ڈیسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کر سیکیورٹی کانسل اور میتھڈز کو ریکمینڈ کر سکتی ہے جس سے معاملہ سلس سکے جیسے مان لو انڈیا اور پاکستان کی لڑائی اوری آپس میں کشمیر کا مدہ آگیا بیچ میں تو انویسٹیگیشن کر سکتی ہے کون سے یہ کون غلط ہے اور سجھا دے سکتی ہے دوسرا ہے پیسیوک سیٹیلمنٹ آف ڈیسپیوٹ جیسے میں آپ کو انڈیا اور پاکستان کا ایک اگزیمپل دیتا ہوں مزہ آئے گا آپ سن کے بہت نالج بڑھے گی آپ کی ہماری پہلی لڑائی 1947 میں ہوئی تھی پاکستان سے اور وہاں پہ کیا ہوا دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھی ایک طرف پاکستان کی فوج تھی اور ایک طرف انڈیا کی فوج تھی تو یو این سے فرمان آیا کہ جہاں پر بھی تم لوگ کھڑے ہوئے ہو پاکستان آرمی کی لئے آیا ہندوستان کی آرمی کی لئے آیا کہ جہاں پر بھی تم کھڑے ہوئے ہو وہیں پر تھم جاؤ وہیں پر رکھ جاؤ اور جہاں پر ہماری ہندوستان کی آرمی کھڑی تھی سامنے پاکستان کی آرمی کھڑی تھی اس کے بیچ میں ایک لائن کو بنایا گیا اور اسی کو کہا جاتا ہے لائن آف کنٹرول تو یہ کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول سے نہ پاکستان کی آرمی آگے سمجھ مار آپ کو اس طرح سے ریکمین ہو سکتی ہے اس طرح سے لڑائی کو رکوائے جا سکتا خون خرابہ کو روکا جا سکتا ہے اتنی زیادہ گہرائے میں یوٹیوب پر آپ کو کوئی نہیں پڑھائے گا اس لئے یار لائک کرو ویڈیوز کو ہزار بچے دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز لیکن لائک کرنے میں آپ لوگ بڑی کنجوسی کرتے لائک کرو اور شیئر کرو تاکہ سبھی بچوں کا بھلا ہو سکے فری میں سب بچوں کو پریمیم ویڈیوز مل سکیں ہزار روپے کا جو کورس بیشتے ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں پڑھائیں گے آپ کو چلو آگے پڑھتے ہیں اور تیسرا ہے دیکھو کئی بار کیا ہوتا ہے کسی کسی دیش کو پیار سے بات سمجھ میں ڈیپلومیٹک ریلیشنز کو روک دیا جاتا ہے جیسے ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے ہم بات نہیں بانتے گھر میں تو ممی بابا پاکٹ منی بند کر دیتے ہیں بات کرنا بند کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی سزا دیتے ہیں تاکہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں اس کے بعد اگر چھوٹی موٹی سزا دینے سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر military action ہوتا ہے سب طرح سزا دی جا سکتی ہے جیسے گھر میں بھی الگ سزا ملتی ہے کبھی بیلٹ چپل مزا کر رہا ہوں اتنا boring chapter ہے لیکن کیا کریں پڑھنا تو پڑھے گا اس طرح بھی new member آئے گا وہ recommendation پر آئے security council کی اور اس کو appoint کرے جنرل assembly جنرل assembly میں two third majority چاہیے ہوگی اور آخر میں electoral functions دوستو security council participate کرتی ہے international court of justice کے judges کے election میں اور united nations کا جو secretary general ہوتا ہے نا وہ آپ کو ایک بار اور بتاؤں جنرل assembly appoint کرتی ہے secretary general کو لیکن کس کو appoint کرنا ہے یہ بتاتا ہے security council recommendation دیتا ہے security council اس کے علاوہ security council international court of justice کے کسی بھی legal matter پر advice لے سکتا ہے ابھی ہم international court of justice کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئی کی بات آپ کے اسی کے ساتھ ہمارے security council ہو گیا ختم اب ہمارا رہتا ہے international court of justice international court of justice top court ہے united nations کا جس طرح سے ہمارے دیش میں سپریم court ہے سب سے اوپر ویسے ہی دنیا کا سپریم court سب سے اوپر ہے international court of justice میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل assembly کے سارے members automatically international court of justice کے rules سے bond ہوتے ہیں international court of justice کے قانون ان سبھی members پر لاغو ہوتے ہیں اگر کوئی country جنرل assembly کا member نہیں ہے نا تب بھی international court of justice کا حصہ بن سکتی ہے لیکن کچھ terms and conditions ان کی سمجھ مار آپ کو دیکھو جو بھی general assembly میں member ہے وہ international court of justice کے rules کو فالو کرے گا mandatory اس کے لئے اور general assembly میں 193 members ہیں 193 countries ہیں دوستو international court of justice کے 15 judges ہوتے ہیں اور یہ 15 judges کی voting general assembly اور security council دونوں میں ہوتی ہے separately جیسے for example مان لو English for all کو judge بن na ہے تو English for all کو general assembly میں بھی majority چاہیے ہوگی ووٹس کی اور security council میں بھی majority چاہیے ہوگی دونوں جگہ separate election ہوں گے اور دونوں جگہ جیتنا پڑے گا English for all کو اور میں آپ کو بتاؤ کسی ایک country کے دو judges نہیں بن سکتے ایک time پہ ایک judge بنے گا اگر دونوں judges qualify ہوگئے ایک country سے تو پھر ان میں سے جو بڑی عمرے جج ہوگا اس کو بنائے جائے 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 جیسے for example English for all ہے ہندوستان سے اور English for all کے ساتھ میں ایک اور سید عباس vlogs یہ دونوں qualify ہوگئے انڈیا سے اب ان میں سے بڑا کون ہے ان میں سے بڑا ہے English for all تو پھر English for all کو judge بنائے جائے گا دونوں ایک ساتھ judge نہیں بن سکتے کیونکہ دونوں ہندوستان سے بلانگ کرتے ہیں ایک ہی کنٹری سے بلانگ کرتے دوستو کوٹ اپنے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کو تین سالوں کے لئے اپائنڈ کرتا ہے اگر پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ کی term ایکسپیر بھی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ دوبارہ سے ریل ایکٹ ہو سکتے ہیں اور کوٹ کے پاس میں یہ پاور ہے کہ وہ اپنے ریجسٹر آر کو بھی خود ہی اپائنڈ کر سکتا ہے ریجسٹر آر ہوتا ہے سینئر ایڈمنیسٹریٹیو آفیسر جو کوٹ کے کام کو دیکھتا ہے مینج کرتا آفیس کو ایک طرح سے مینجر سمجھو کوٹ کے کے ججز کو نو سال کیلئے اپائنڈ کیا جاتا ہے نو سال بعد ان کا ٹرم ختم ہوتا ہے اور ٹرم ختم ہونے کے بعد یہ دوبارے سے ری الیکٹ ہو سکتے ہیں بک میں اس کے آگے کا نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو بتاؤ جج کو صرف ایک بار ہی ری کیا اب 18 سال کے بعد ری ٹرم ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے ری الیکٹ نہیں ہو سکتے ہو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریس کا ہیڈ کوئیٹر ہے ہیگ نام کی جگہ پر جو کہ نیدر لینڈز میں چلیے اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریس کے فنکشن اور پاورز کی سب سے پہلا فنکشن ہے کمپلس ری جری نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ کمپلس ری ہے کوئی ایسی چیز جو کمپلس ری ہو کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریس کی انوالمنٹ ہوتی ہی ہوتی ہے اس کو انٹرفیر کرنا پڑھتا ہے اور جن دیشوں پر کاریوائی چل رہی ہوتی ہے انہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریس کے فیصلے کو ماننا ہی پڑھتا ہے دوسرا فنکشن ہے والنٹری جری جری مطلب دو دیش اپنی اچھا سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریس کے پاس میں گئے اور آئی اسیملی اور سیکیوریٹی کانسل انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایڈوائز دو اپنا اپنیشنل دو کسی بھی لیگل میٹر میں جس طرح سے ہندوستان میں پریزیڈنٹ سپریم کورٹ سے ایڈوائز لے سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیس سمجھ میں یا آپ اپنی رائے دو ویسی جنرل اسیملی یا پھر سیکیوریٹی کانسل اگر کسی کیس میں پھنس جائے تو وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جس سکتے ایڈوائز لے سکتی ہے اب ایڈوائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مان بھی سکتے اس ایڈوائز کو اور نہیں بھی مان سکتے یہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے تو کسی بھی لیگل میٹر میں ایڈوائز لے سکتے ہیں چوتھا ہے کوڈیفیکیشن آف انٹرنیشنل لاؤ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کانونوں کو اکھٹا کرنا اور صحیح طرح سے سسٹم میٹی کے لئے لکھنا نوڈ ٹاؤن کرنا دیکھو انٹرنیشنل لاؤ ہوتے ہیں جیسے فر ایگزیمپل انڈیا کے پاس اریبین سی ہے بے اوپ بینگول سی ہے انڈمن سی ہے اب مجھے بتاؤ پورا سمندر ہندوستان کا ہوگی ہے کیا نہیں ہو ایسا تھوڑی ہوتا دو سو کلومیٹر کے اندر جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں نا ان ڈسپیوٹس کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کا کام ہے جیسے فر ایگزیمپل انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی فرسٹ وار ہوا تھا 1947 میں اس کا سارا ریکارڈ ہوگا ان کے پاس یہ بھی ریکارڈ ہوگا کہ ہم نے کیا فیصلہ سنایا اس کا ڈیسیزن نہ ہو بات چیت کر کے پیار محبت سے ڈسپیوٹ سیٹل ہو سکے دوستو اب آپ کا رہتا ہے یونیٹیڈ نیشنز کی ایجنسیز ایجنسیز پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا بہت جلد آپ کو ملے گی ویڈیو اور باقی سیوکس یا ہسٹری کی ویڈیو دیکھنے جائے ہند